بجے سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں ان پر شیلنگ کی گئی ان پر جو ہے وہ وارٹر کینن پھینکے گئے تحضاب پھینکا گیا ان کو ڈنڈے مارے گئے لیکن یہ ڈٹ کے کھڑے ہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو پاکستان بناتے بنانے کے وقت جو میری ماں جو میری بہنوں جو بزرگوں نے قربانیاں دی تھی آج ان کی روح کو بھی تسکین پہنچ رہی ہوگی کہ پاکستان کو بچانے کے لیے آج میرے نوجوان میرے بزرگ اور ماں اور بہنیں یہاں پہ عورتوں کی بڑی تدات ہے یہ جمع ہوئے ہیں ہم ایک بار پھر بتانا چاہتے ہیں تم ہیلیکپٹر لے آؤ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر ہیلیکپٹر ہے جو ایک گھنٹہ ہوگی اوپر گھوم رہا ہے اور سامنے سامنے یہاں پولیس یہاں موجود ہے جو ایکسپائٹ سیل پھینک رہے ہیں اور عمران خان کے گھر کے اندر پھینک رہے ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ جو مرضی کر لیں یہاں پہ عرب نوجوان نعرہ لگا رہا ہے کہ نوجوانیاں لٹائیں گے عمران خان کو بچائیں گے انشاءاللہ کسی صورت بھی عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے السلام علیکم جی کیا کہنا چاہیں گے سر آپ یہ جو آج تھی شدد کیا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنا مضموم ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے بیاسی مقدمے خان صاحب پہ کر لی ہیں لیکن یہ کسی بھول میں انہوں نے دیکھا شاید دو چار سو ہزار بندہ ہے تو خان کو ہم آ کے لے جائیں گے تو جس طرح ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے یہاں کارکنوں نے اب تو یہاں پہ پورے عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کارکن پورے لاہور سے بھی نکل آئے پہ ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کیا خان کے گھر پہ آپ حملہ کر کے اپنے گھروں کو محفوظ رکھیں گے کیا آپ جاتی عمراء میں رہ سکیں گے کیا آپ فیصلہ باد میں رہ سکیں گے یہ رانہ سناؤلہ اور یہ جو کنٹوٹی اکومت انہوں نے بنوائی ہے یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ خان کو لے جائیں گے ہماری لاشوں سے گزر کے لے جا سکتے ہیں خان تیرے جان حصار بے شمار بے شمار خان تیرے جان حصار بے شمار بے شمار ہم لے کریں گے اس وقت ہم اپنے لیڈر عمران خان کی حفاظت کے لیے زمان پرک میں مجود ہیں یہاں ہزاروں کی تعداد میں شہر الہور یہاں مجود ہے یہاں میں خراج اتصیم پیش کرتا ہوں خان برادری کو خان برادری یہاں بہت زیادہ تعداد میں مجود ہے اس وقت میں شہر الہور سے پیل کرتا ہوں کہ آج اگر آپ اپنے لیڈر کے لیے نہیں نکلیں گے تو پھر ایسا لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے ہم تو یہاں اپنی جانے دیے بغیر اپنے لیڈر کو گفتار کبھی نہیں ہونے دیں گے میں لاہور سے صوبائی سمبلی کا میں ایم بی اے بھی ہوں آج یہاں ہمارے کارکن بے شمار یہاں آئے ہیں سارے یہاں مجود ہیں ہم نے ادھر بھی پلیس کا مقابلہ کیا شیلنگ کو ہم بغت رہے ہیں یہاں جو مرضی کر لیں ہمارے اوپر جو مرضی ظلم کر لیں جب تک ہمارے دم میں دم میں اپنے لیڈر کی حفاظت کریں گے مجھے بتائیں ابھی نظر آ رہے ہیں ابھی نظر آ رہا ہے تین بجے کہ ہم یہاں موجود ہیں پہلے ہمیں پتھان برادری یہاں نظر آ رہی تھے جو ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی لیکن اگر ہم پیچھے دیکھیں لاہور باہر نظر آ رہا ہے لاہور یہ نکلے ہیں بہت زیادہ لاہوری آئے ہیں یہاں لاہور کے لوگ موجود ہیں ویسے میں نے جو کہا کہ یہاں یہ کے پی کے تو نہیں ہیں لیکن جتنے خام موجود ہیں پتھان موجود ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلیکپٹر بھی اوپر گھوم رہے ہیں یہاں پولیس یہ ہیلیکپٹر گھومتے رہے ہیں یہاں یہ لے آئیں جو مرضی جو مرضی لے آئیں ہمارے اوپر سے کنٹینر گزاریں ہمارے اوپر سے توپیں گزاریں جو مرضی کریں لیکن ہم یہاں کھڑے ہیں ہم اپنے لیڈر کی حفاظت کریں گے کیوں نہ کریں اس لیڈر کی حفاظت یہ وہی لیڈر ہے جو قوام متحدہ میں کھڑے ہوگے کہتا ہے لا الہ اللہ کہتا ہے وہاں کہتا ہے جب آپ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گزتاکی کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ نموس رسالت کا پیرے دار ہے ہم اس لیڈر کے ساتھ کھڑیں گرفتار نہیں ہونے دیں انشاءاللہ جب تک ہمارے اندر دم ہے ہم اپنے لیڈر کو گرفتار نہیں ہونے بہت شکریہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کارکنان کی کثیر تداز موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک جان ہے عمران حان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے ہیلیکپٹر کیا جو مرضی لے آئے آپ عمران حان کو گرفتار نہیں کر سکتے والیکم اسلام جی کیا کہنا چاہیں گے آج جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اور یہ سامنے آپ کو یہ ہیلیکپٹر نظر آ رہا ہے جو تقریباً یہ گھنٹا ہو گیا ہے عوام کے پیسوں پہ جو پٹرول ڈالتے ہیں ڈیزل ڈالتے ہیں اس پہ یہ جو گھوم رہے ہیں ان کی گاڑیوں گھوم رہے ہیں اور اسی عوام پہ تشدد کر رہے ہیں اسی عوام پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ عمران خان کو اپنی ریڈ لائن ڈیکلیئر کر چکی ہے یہ ہیلیکپٹر لے کے آئیں یہ بکتر بند گاڑیاں لے کے آئیں یہ جو مرضی کر لیں انشاءاللہ جس بنیاد پر قائد اعظم نے لا الہ الا کی بنیاد پر پاکستان کی بنیاد رکھی تھی انشاءاللہ آج یہ پاکستان کی عوام یہ لاہور کے لوگ ہم طرح لیڈر عمران خان کو بچا کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈیل کی تھی آج یہ قبضہ لینے جائیں گے اور اگر یہ کسی خوشفہمی میں کہ عمران خان کو یہ گرفتار کریں گے تو پھر آؤ کر لو گرفتار تین بجے سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ پاکستان سے محبت رکھنے والے لوگ ڈٹ کے کھڑے ہیں ان پر شیلنگ کی گئی ان پر جو ہے وہ وارٹر کینن پھینکے گئے تہزاب پھینکا گیا ان کو ڈنڈے مارے گئے لیکن یہ ڈٹ کے کھڑے ہیں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آج اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جو پاکستان بناتے بنانے کے وقت جو میری ماں جو میری بہنوں جو بزرگوں نے قربانیاں دی تھی آج ان کی روح کو بھی تسکین پہنچ رہی ہوگی کہ پاکستان کو بچانے کے لیے آج میرے نوجوان میرے بزرگ اور ماں اور بہنیں یہاں پہ عورتوں کی بڑی تدات ہے یہ جمع ہوئے ہیں ہم ایک بار پھر بتانا چاہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر ہیلیکپٹر ہے جو ایک گھنٹہ ہوگی اوپر گھوم رہا ہے اور سامنے سامنے یہاں پولیس یہاں وجود ہے جو ایکسپائر شیل پھینک رہے ہیں اور عمران خان کے گھر کے اندر پھینک رہے ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ جو مرضی کر لیں یہاں پہ عرب نوجوان نعرہ لگا رہا ہے کہ نوجوانیاں لٹائیں گے عمران خان کو بچائیں گے انشاءاللہ کسی صورت بھی عمران خان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے بہت شکریہ جی حوال سلام یہ لائیو ہے میرے ایک مسیج ہے لاہوریوں کے لیے لاہوریوں غیرت کرو غیرت یہ دیکھو یہ بھی کسی ماں کے بچے ہیں میرے ابھی ہمارے جو ہے کوہاٹ کے تین بندے ایک کرک کا بندہ ہے اسیف کا وہ جو ہے وہ ادھر پڑے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے ان کی حالتیں خراب ہیں کیونکہ یہ تیزاب کا پانی ہونا نکھا ہے آپ لوگ اپنے فور سے نکلو گے گھروں سے نکلو عورتوں کو بھی نکالو مردوں کو بھی نکالو سب کو نکالو ان کا مقابلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن لیکن اگر آپ لوگ نے نہ نکالا قسم خدا کی یہ بچے آپ لوگ کو گلیاں دیں گے تم لوگ کے بچے تم لوگ کے بچے جو ہوں گی یہ افغانستان کا جب حال ہوگا پھر تم لوگ کو پتہ چلے گا دیکھیں جی ایک دفعہ ایک دفعہ پھر جو تضاب ہے وہ پھینکا جا رہا ہے کارکنوں پر اور آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں زمان پار کے باہر یہ رات کے مناظر ہیں تقریباً تین بجے سے سلسلہ جاری ہے اور اس طرح ظلم و ستم کیا جاری ہے جی اسلام نے آپ پہلے جب پھی ڈالیں ہر آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ بڑے ایماندار بندے ہیں اللہ آپ کی عزت کرے اللہ آپ کو خوش رکھے کیا کہیں گے کیا کہ سکتے ہیں پنجاب پولیس ظلم کر رہی ہے یہ کوئی انسانیہ تو نہیں ہے اپنے ہاتھ کے لئے یہ ایسے ظلم ہے جس میں کشمیر کے ہندوں کے ساتھ ایسے ظلم نہیں ہے جس طرح یہ پاکستانیوں کے اور پاکستانی عوام اور بچوں کے غورتوں پہ یہاں فرح حبیب صاحب پہنچے ہیں فرح حبیب صاحب سے بات کرتے ہیں سار سلام علیکم سلام ہیلی کپٹر اوپر گھوم رہے سامنے سے تضاہ پھینکا جا رہا ہے ایکسپائر شیل امران حن کے گھر کے ظلم ظلم کی ظلم کی بربریت کی انتہا کر دی گئی ہے ظلم اور بربریت کی ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی گئی ہے اس کا ہم ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں پوری طرح مقابلہ کریں گے کسی صورت بھی ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ امران حان صاحب یہ بتائیں امران حان کا کیا حوصلہ ہے امران حان صاحب کیا کہہ رہے ہیں امران حان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہیں ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے امران حان صاحب ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہاں پارٹی رینما بھی موجود ہیں جو یہاں کھڑے ہیں اور ان کا کہنا کہ کسی بھی صورت امران حان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے